موسیقی پروگرم ایشو اف دے ڈے میں آپ کا ہوسٹ احسان بٹالوی آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو دنیا کا سب سے اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے اور جس پہ دنیا کا ہر بچے سے لے کے بزرگ تک بات کر رہا ہے بات کرنا چاہتا ہے بات سننا بھی چاہتا ہے لیکن کیا ہم اس کو بات کی حد تک رکھ رہے ہیں یا لوگوں پہ اس حد تک خوف تاریخ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی زندگیاں بھی یہ جرند ہو جائیں ان کی گھرے لیز زندگیاں مسائل کا شکار ہو جائیں اور وہ نفسیاتی مریض بن جائیں ہم نے لوگوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے ناظرین یہاں ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی دنیا میں پہلی وبا نہیں جو آئی ہے پری ہسٹارک اور کبرز مسیح بھی بیماری آتی رہی جس میں بہت سی بیماریوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک انٹونین پلیگ تھا جو ایک سو پینسٹھ آفٹر ڈیتھ ہوا اسے پانچ ملین ڈیتھ سی آپ سوچ لیں کہ آج سے دو ہزار سال پہلے دنیا کے آبادی کتنی ہوگی جس میں سے پچاس لاکھ لوگ اس بیماری سے وفات پا گئے اور اس کا زیادہ تر اثرات جو پائے گئے وہ مصر، یونان، اٹلی اور ایشیا کے کچھ حصے بھی تھے اس میں جو بیماری مین تھی وہ چیچک یا خسرہ تھا آپ سوچیں آج اس بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں جارا کہ چیزیں یہ خسرہ بھی کو بیماری ہے پھر اس کے بعد پلیگ آف جسٹ انڈین آئی جو پانچ سو اکتالیس اور پانچ سو بیالیس آفٹر ڈیتھ تھی اس میں پچیس ملین بندے وفات پا گئے پچیس ملین آپ خود سوچیں آڑھائی کروڑ بندے اور آج سے پندرہ سو سال پہلے دنیا کی آبادی کتنی ہوگی جس میں سے آڑھائی کروڑ بندے فوت ہو گئے تھے آپ سمجھیں دے تقیباً تیس چالیس فیصد آبادی ختم ہوگی اسے ایک بیماری کے وجہ سے پھر اس کے بعد ایک بیماری اور تھی جس کا نام بلیک ڈک تھا کالی موت یہ بھی پلیگ کی ایک قسم تھی اور یہ تیرہ سو چالیس سے تیرہ سو اٹھاون کے درمیان آئی تھی اس میں پچھتر سے لے کے دو سو ملین لوگوں نے وفات پائی دو سو ملین مینز بیس کروڑ کیا آج ہم اسی طرح کی بیماری کے شکار ہیں آج پاکستان میں بائیس کروڑ کی آبادی میں اللہ نے یہ فضل کیا ہوا ہے کہ صرف ابھی تک چالیس ڈیٹس ہوئی ہیں اور باقی اللہ کے فضل و کرم سے لوگ محفوظ ہیں اللہ ہر بندے کو محفوظ رکھے اس کے بعد پھر جسے کہا جاتا ہے تھرڈ کالرہ آیا جو اٹھارہ سو باون اور اٹھارہ سو ساٹھ کے درمیان تھا اس پہ دست لاکھ کے قریب لوگوں نے وفاد پائی اور یہ انڈیا کے گنگا کے ساحل سے شروع ہوا اور ایشیا جورپ نارتھ امریکہ اور افریقہ تک گیا پھر ایک فلو تھا آج بھی یہ فلو ہی ہے اس میں ان فنزہ کہلیں فلو کہلیں یہ رشن فلو بھی کہلاتا ہے اور اس میں بھی دست لاکھ کے قریب بندے وفاد پا گئے پھر سکھت کالرہ یہ انیس سو دست اور انیس سو گیارہ کے درمیان تھا جس میں آٹھ لاکھ بندوں نے وفاد پائی اور یہ انڈیا سے شروع ہوا تھا پھر ایک ایشیاں فلو تھا جو انیس سو چھپن اور انیس سو اٹھاون کے درمیان آیا یہ بھی انفنزہ کی قسم تھی جو چائنہ سے آئی تھی اور اس میں بیس لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی اس کے بعد ایک تیسا فلو آیا جو انیس سو اٹھ سٹھ میں جو ہانگ کانگ فلو بھی کہلاتا ہے اس میں بھی دست لاکھ بندے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک اور بیماری جو ابھی تک جاری ہے وہ ہے ایڈز ایچ ای وی یہ دوہزار پائنچ سے لے کے دوہزار بارہ تک اپنی شدت میں تھی اب اس پہ خاصیات تک کنٹرول ہو چکا لیکن ناظرین اس میں بھی چھتیس ملین تین کروڑ ساٹھ لاکھ بندے فوت ہو چکے اس کے بھی ہم پتہ نہیں اتنا کرونا سیکیوڈر رہے ہیں کیا ان بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے کرونا آج تو سائنس اس چیز تک پہنچی ہوئی ہے کہ کرونا کو پھیلے ابھی ڈیٹیکٹ ہوئے تو تین مہینے ہوگے لیکن پہلے ہوئے شاید مہینہ ہوگا کہ اس کا علاج بھی دریافت ہو گیا ویکسین بھی دریافت ہو گئی تو ہمیں تو اس سے خوف کھانا چاہیے صرف اس میں جو چیز ہے وہ مستح صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپس پہ انٹریکشن آپس پہ میل جول سوشل گیدرنگ کیونکہ یہ کھانسے سے چھینکنے سے ہاتھ ملانے سے جرہ سیم منتقل ہوتے ہیں یہ ایک خوشکسمتی ہے کہ اس کا جرہ سیم خلا یا ہوا میں مولک نہیں رہتا تاکہ دور تک وہ سفر کر سکے یہ بندہ جو چھینکتا ہے اس کے ساتھ یہ نیچے گر جاتا ہے اور اس سے زیادہ فاستے کی بھی ضرورتیں زیادہ زیادہ ایک میٹر فاستہ اس کے لئے کافی ہے تو ہم اس سے اتنے خوف زیادہ کیوں ہو رہے ہیں شکریہ احسان صاحب اس میں آپ نے اتنی ساری بیماریوں کا پہلے ذکر کیا جو اس سے پہلے گزر چکی تھی اور اب آپ کا سوال ہے کہ یہ خوف اس وقت کیوں اس کی مختلف وجوہات ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں گا ہمارا جو اس قد کمیلیکیشن سسٹم دنیا میں بدل چکا ہے جن بیوارے کو آپ نے ذکر کیا احسان صاحب اس قد کئیوں میں نہ ٹیلی پون تھا نہ ٹیلی گرام تھا نہ کوئی خبریں پہنچانے کا طریقہ تھا جب تب بیماری کہیں پہنچتی تھی اس کا اثر ہو چکا ہوتا تھا لوگ اس سے ویر نہیں ہوتے تھے پھر وہ زمانہ آیا جب خبریں صحیح ٹائم پہ پہنچنا شروع ہو گئی تو بیماری کا پھیلنا لوگوں کو اٹلی سبھرنا شروع ہو گئی ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں سب سے وہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جو نولیج ہے جو پاور ہمیں دی ہے اسے آن لائن ورل نے دنیا سے ہر وقت تعلق رکھنے میں ہم نے اس کو کنٹرول کرنا پوازیٹیو وے میں نہیں سیکھا ہیومن ہیومنز ابھی اتنے ایوالو نہیں ہوئے سانساہب کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کچھ انفرمیشن پھلانے سے یا نہ پھلانے سے نقصان نقصانات کیا ہیں اور فائدہ کیا ہیں کیونکہ ہمیں یہ تجربہ پہلے نہیں ہوا آپ یہ دیکھیں ایک آج چھوٹی موٹی جھوٹی خبر کسی کے بارے میں کتنی جلدی پھیل جاتی ہے پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں اچھا تو میں نے تو یہ بات پھیلا دی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے کسی اور نے بتایا تھا تو میں نے پھیلا دی یہ چیزیں کنٹرول کرنا روز مارا کی زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بول دیا جب آتی ہے لاکھوں لوگوں کی کل رات کو دس لاکھ لوگ تو انہیں کنفرم کر دیا کہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں آج صبح پچاس ہزار ڈیت سے اوپر بھی چلے گی اس کی سطح جب آپ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہوں اس طرح ان کی انفرمیشن پھیلانا ہم نے کبھی تک اس کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا اس سے مصبت کہ آپ کس طرح پیلانا چاہیے ہم ایوالو نہیں ہوئے اتنے کیونکہ ہمیں یہ سب سے پہلے ہیں اس میں میڈیا کا یہ تعلق ہے اسان سب اب آج ہے بات کے اس میڈیا صرف خوف کا ذکر ہی کیوں کر رہا ہے اسان سب میڈیا خوف کا ہی بزنس ہے آپ جب لوگوں کو ڈرا کے نہیں رکھیں گے ایک بہت خوبصورت بولکہ بک ہے مائیکل کرائٹن امریکن آتھر تھا ہی ڈائیڈ افیوئرز بیک اس کی بک تھی دس تیڈ اف فیر ہے تو وہ فکشن نوول لیکن دو ہول آئیڈیا دو کونسی پورا یہی ہے کہ آپ کے میڈیا جو ہے جب تک آپ کو ڈرا کے نہیں رکھے گا آپ نہ تو اپنی اس کی ضرورت کی اشیاء خریدیں گے والی جو آپ کے چاکتے ہیں نہ آپ کے وہ ایڈ سیل ہوں گے جن سے وہ انہی ضرورت کی اشیاء کے ایڈ سیل ہوں گے آپ کو ایک طرف لگا کے رکھا جائے آپ کو ایک طرف دھیان بانٹ دیا جائے تاکہ آپ دوسرے مسئلوں کے بارے میں نہ سوچ سکیں تو یہ میڈیا کا کام خوف کے علاوہ نہیں ہے ہمیں پوازیٹیو وہ بھی ہر چینل پر نہیں آتا تو آپ اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے ہیں ہر جگہ وہی پرام چل رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا قیامت آنے والی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دعائیں پڑی جاری ہیں شکر ہے میلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے لیکن جو خوف تاریخ کر دیا ہے اس سے ہم زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کیسے پھیلنا ہے کیسے لگ جانا ہے اور یہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے سان صاحب جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے اور یہ میرے خالصہ اس وقت یہ ڈپریشن کے فیز میں جانا شروع ہو گیا ہے لوگ ایک دورسے سے چیڑ گئے ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں وہ بھی اور جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی تو اللہ کرے اس سے جتنی جلدی اس کا علاج دریافت کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے ہمارے معاشر کے لیے سانہ آپ ایک عورت ہونے کے لاتے ایک ماں بھی ہیں بیوی بھی ہیں گھر بھی چلا رہی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ اپنے خاندن کو اپنے بچوں کو اپنے خامد کو اس ڈپریشن جو اس کا پوائنٹ آٹ ابھی مستحہ صاحب نے کیا اس ڈپریشن اور خوف سے کس طرح دور رکھتی ہیں اور کیا یہ خوف واقعی گھروں کا متاثر کر رہا ہے تینکیو سو مچ بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ انٹرنیٹ میں اگر آپ یہ واتسائیٹ گروپز کھول کے دیکھیں فیس بک دیکھیں آپ یوٹیوب نکال کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو بس یہ بتایا جا رہے کہ بس شاید آپ مرنے والے ہیں آپ کو ہے یا نہیں ہے بس آپ مر جائیں گے دنیا اتنی ڈپریشن میں ہے اتنی خوف زدہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیسے ہلپ کیسے کریں جہاں تک میری اپنی فیملی کی بات ہے ہم زیادہ دسکشن نہیں کرتے اس بارے میں میں بچوں کو ہم سارے مل کے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک روٹین سیٹ کیوئے جس میں پڑھنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے ان حالات پہ مجھے تحقیق ہے کہ آپ اپنے آپ کو کن چیزوں میں بزی رکھ کے ڈپریشن سے دور رہ سکتے ہیں جس میں آپ کے بچے بینوالو ہوں آپ کا خاندان انوالو آپ کا ایک پورا گروپ ہے ایک پوری نسل ہے جو پوری انوالو ہو چکی تو آپ اس کو کسا اس دیپریشن سے دور رکھتے ہیں اپنے فیملی کو اور کسا رکھنا چاہیے میں ناظرین کے لئے یہ اصل میں آپ سے مراد آپ نہیں ہیں آپ سے مراد ایک پوری عورت ہے جو پوری سوسائٹی کو خواب سے دیپریشن سے کسا بچانا ہے رکھنے کے لئے مراد اکڈی موکر اس کے بعد دیکھتے ہوئے کہ باہر لوگ ہمیں منع کیا جا رہے ہیں کہ مت نکلیں تو ہم مت نکلیں اس کے لئے گھر میں بیٹھ کے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک فیملیز ویلیو کرنے کا وقت دیا ہے اس طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے موسوط صاحب نے اپنے غور کیا ہے ایک دوسرے کو ویلیو کرنے کا اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیا ایک دیکھیں نا آج کل لائف اتنی بزی ہے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں تھا ایک دوسرے سے ملنے کا کہ فون پہ بات کر لیں دنیا بہت مصروف ہے پھر بچوں ماں کے پاس بچوں کے لئے وقت نہیں بچوں کے پاس سوشل میڈیا لائپ ٹاپ موبائل اس چیز سے نکلنے کا ٹائم نہیں فادرز ویسے بزی تو ارگنائز رہیں گے دیفنیٹلی جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا ہے ہم مووی ٹائم بھی کرتے ہیں لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اکٹھ کرتے ہیں جس میں میرے ہزبین وہ میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹھا رہے ہیں بچوں کو بڑھانے میں بھی ٹائم دے ہیں ناظرین آپ کو بھی تیار رہنے چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ برطن دھونے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے یہ مشاہ دے ہیں آپ کو سناج میں ایک چیز دے ہیں ایک چیز اور بیماری کے حوالے سے ہی کہ یہ میں پھر کہوں گا کہ لوگوں کو اپنے ذہن اور اپنا احساسات اپنے جذبات اس سے قبول رکھنے چاہیے کہ میں چھوڑی مثال اور بھی دیتا ہوں کہ تین ہزار سال قبل مسیح دیرمیز پانچ ہزار سال پہلے ایک سرکہ نامی بیماری تھی جو چائنہ سے شروع ہوئی اور اس کے لاشوں کے دریافت کئی ہزار سال بعد ہوئی مختلف جگہوں پہ لاشوں کے امبار پائے گئے اور اس میں سے کئی لاکھ لوگ فوت ہو چکے تھے اس کے علاوہ ایک کہا جاتا ہے پلیگ آف ایتھنز یہ ایتھنز اور سپارٹا کی جنگ سے پہلے کی بات ہے یہ چار سو تیس قبل مسیح کی بات ہے اس میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ بات ہوئی تھی تو کیا آج ہم اس کے مقابلے پہ کہیں زیادہ محفوظ نہیں کیا ہم اس کے مقابلے پہ کہیں زیادہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں اور کیا قدرت ہمیں صرف ایک سبق دے کے اپنے صحیح راستے پہ نہیں چلانا چاہ رہی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سانس صاحب اس سے پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آؤں میں جو بھی سانس نے تجزیہ کیا اس پہ ایک کوئسٹن ریس کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے سوچنے کے لئے بھی اور آپ اور سانہ کے سوچنے کے لئے بھی میں ان کی ہر بات سے کمپلیٹلی اتفاق کرتا ہوں کہ گھر میں جو بیزی رہنے کے طریقے ہیں خاندان کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے فود فور تھوٹ یہاں پہ یہ ہے احسان صاحب کہ ایک بندہ جس کے گھر میں بھوگ ہے وہ توجہ دے گا اس بات کو کہ وہ کیسے بچوں کو بیزی رکھیں وہ اس کے گھر میں بیزی رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے چھوٹی موٹی ایکٹی ویڈیز آپ گھر میں لڑوں کھیلنے بچے ساتھ بچے کیرم کھیلنے آپ اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن پہ اور جنہیں سوار ہوتی ہیں اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے یہ میں سوار اٹھانا چاہ رہا تھا دوسرا میں یہ بتاتا چلوں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیتے ہیں احسان صاحب کہ یہ موقع ملا ہے اپنی فیملی اس کے زیادہ قریب آنے کا ان کو جاننے کا اس کے وقت زانے کا اور اس کا برقس ہو رہا ہے اس کی بھراری ہے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے دو ہفتے میں احسان صاحب لوگ ڈاؤن کے دوران پورے پاکستان کا انٹرنیٹ یوزیج 20% اپ گیا ہے 20% اپ 20% لوگوں نے پورے ملک میں انٹرنیٹ یوز کیا ہے گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں نیٹفلکس سب سے بڑی دنیا کی سائٹ ہے جس میں لوگ موویز دیکھتے ہیں ڈراماز دیکھتے ہیں شوز دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جب سے یہ بیواری پھیلنے شروعی ہے پورے پچھلے تین سے چار ہفتے پچھلے مہینہ کہہ لے اس میں نیٹفلکس کی دنیا میں پندرہ فیصد اوپر گئی ہے کیا ہم وہ لوگ کیا ہم وہ وقت جو انہوں نے کہا کہ خاندانوں کو جانے یہ کرے وہ کرے ہم وہ استعمال نہیں کرے یہ مجھے کہنا تھا اس بارے میں تو اب آجائیں جب آپ نے سوال کیا کہ ہم زیادہ محفوظ نہیں ہیں کیا یہ قدرت کا طریقہ نہیں ہے بالکل قدرت کا طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کو ان کو سبق سے سبق نہیں سکھا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں آتی رہتی ہیں آپ بتائیں ایک ارتکویک کیا قدرت کی طرف سے نہیں ہے آپ کے فلڈز جو ہیں وہ نیچر کا حصہ نہیں ہے یہ عذاب آتے ہیں میں اللہ آپ سے آپ کے بعد پہ ایک اور بات جات کر دوں آپ کو کہ ایک سو پینسٹ اور ایک سو سی قبل مسیح کے درمیان ایک انٹونین پلیک تھی جس پہ پانچ ملین پچاس لاک بندے مرے تھے اور اس وقت کارتھک کے بشپ سینٹ سپریان نے دنیا کے ختم ہونے کی علامت اور اس کی پیشوئی کر دی تھی آج بھی ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے نشانی ہیں قیامت قریب ہے لیکن کیا وہ قیامت ہمیں اللہ کے بھی قریب لے کے جاری ہے کہ نہیں جس کو ہم کیا تو دیتے ہیں قیامت قریب ہے عزان صاحب اللہ کے قریب کیسے لے کے جائے گی جب لوگوں کا یہ بھی میں ان کو ایڈرس کرنے دوں گا لیکن میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آج ہوں کہ ہم محفوظ ہیں یا نہیں یہ کیا جیے قدر کی طریقے ہیں عزان صاحب ہم بالکل محفوظ ہیں ہم اس وقت پہلے سے اگری کریں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک دو جنریشنز بڑا ہونا سکپ کر دیا وہ اتنی تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ ذہین اپنی سی جنریشن سے اور وہ ہمیں زیادہ تکنالوجی سائنس سب کچھ زیادہ ایڈوانس کریں گے ہم محفوظ تو ہیں لیکن ہم نے اس پہ کابو پیس کیسے پانا ہے اور اس پہ ہم نے اپنے جو گھبراہت ہے جو خوف ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا اور پوزیر پہ توجہ دینی ہے وہ چیز جو ہے نا وہ اس کا آؤٹکم شیپ کرے گی خوف اس کا اس بیماری کا آؤٹکم خوف کبھی اس کا وہ نہیں دے سکتی صرف پر صرف پوزیر آؤٹلوپ صرف پر صرف یہ جدد جود یہ تلاش کہ ہمیں نا از ایک کنٹری سے اٹھنا کیسے ہے جس طرح آپ بتائیے کہ کیا یہ جو پیس پیس کوئی ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ قیامت قریب ہے قیامت آگئی اور قیامت سر پہ چڑ گئی اور اس کی وعی سے ایک اور خوف پھیلا رہے ہیں قیامت تو آنی ہے ہر مسلمان جانتا ہے بلکہ مسلمان کیا ہر مذہب کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک ڈی آف ججمنٹ ہے کوئی انڈ آف ڈی آنا ہی آنا ہے لیکن کیا اس کے ساتھ ہمیں ہر ایکٹیوٹی چھوڑ دینی چاہیے جو اچھی ایکٹیوٹی ہے جو پاسٹیو ایکٹیوٹی ہے جو کریئیٹیو ایکٹیوٹی ہے وہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ قیامت آ رہی ہے جب ہم کام کرنے چھوڑ دیں میرا خیال ہے یہ بہت ہی مجھے اس کا نام کیا دینا چاہیے دکیانوسی قسم کی بات ہے میں کہوں گی کیونکہ مرنا ہم سب نے ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان اتنا پکتا ہونا چاہیے کہ ہم قیامت جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دس دن بعد آنی ہے وہ تو اگلے دن بھی آ سکتی ہے اگلے لمحے میں بھی آ سکتی ہے اگلے لمحے میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی مجھے کچھ ہو سکتا ہے بیٹھو صحیح ہے تو میرے لیے یہ خوفناک بات نہیں ہے کہ قیامت آ رہی ہے کیونکہ میں جہاں سے آئی ہوں میں وہاں جانا ہی جانا ہوں اور یہ میرا ایمان پکا ہے اور اس میں بہت نہیں ہے تو یہ لوگ جو اس سے خوف کھا رہے ہیں آپ اس کا حال پتائیں گے میرے خیال سے لوگ خوف جو ہے اللہ کے قریب خوف کی وجہ سے زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ ویسے شاید وہ زیادہ ٹائم اپنا باکی چیزوں میں ایکٹیوٹیز میں سوشل میڈیا پہ اس پہ گزاریں گے آج کل میں دیکھ رہی ہوں دنیا آپ کو آپ کھولیں آپ مختلف قسم کی دعائیں باجمات نمازیں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہے آپ کے اندر ہے اللہ تو آپ کے شاہرک سے بھی قریب ہے وہ آپ کے اندر کا حال جانتا ہے بہت کچھ ہے دل سے اس کی کیا مجھے بتائیں کہ آج کل بجائے خوف اس موت کے خوف سے زیادہ بڑھ کے آپ کے پاس وقت ہے میرے نزدیک آپ کو اللہ کا اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ سانس لے رہے ہیں روز آپ صحت مند ہیں آپ کے پاس آپ کے بچے سلامت ہیں روز تین وقت کی روٹی کھانے کو مل رہی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں تو جن کے پاس روز جو کھاتے کماتے ہیں ان کے پاس شاید ایک روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے ایک روز جو کھانے کے لیے تو اس خوف سے نہ موت لے گی نا کیامت لے گی تو بہتر ہے ہم شکریہ ہیں لیکن مستو صاحب سانا نے بلکل ٹھیک پوائنٹوڈ کیا اب کیا ہم جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ایک روٹی کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے جن کے بچے گھروں پہ دروازوں پہ آنکھیں لگائے ہیں ان کا اجزار کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ آئے گا ماں آئے گی کوئی کھانا مل جائے گا ہمیں کیا ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں میں ابھی رات انڈیا کے فگر دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو ڈونیٹ کیا اپنی حکومت کو اس پہ ٹاٹا گروپ نے پندرہ ارب پیا ڈونیٹ کیا پندرہ ارب ایک گروپ نے اسی طرح جو دوسرہ گروپ تھا سٹیل والا اسے پانچ ارب ڈونیٹ کیا اتفاق کی بات ہے کہ مجھے پاکستان میں سے اس میں سے ایک بھی بندہ نظریہ آج کے ایک تھی خبر کہ رزاق دعوت صاحب نے ایک ارب روپیہ ڈونیٹ کیا ہے اب ہم اس قسم کے عادی ہو چکے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں ہمارے لوگ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں اتنا ڈونیٹ کر رہا ہوں اس کے نہ کبھی پیسہ ٹرانسر ہوا نہ کبھی چیک ملا ہمیں یقین ہے کہ قیامت کا نام سن کے موت کو اتنا قریب دیکھتے ہوئے یہ لوگ اس دفعہ کوشی کریں گے کہ جو میکسیموم ڈونیٹ کر سکے یہ ڈونیٹ کرتے جائے اور اس کے ساتھ میں آپ سے اگلا سوال وہ یہ کروں گا کہ یہ کیا بہترین وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا نئی نسل کو آن لائن کو نئے کورسز سکھا دیں آن لائن ٹریننگ دے دیں اور کیا یہ پاسیبل نہیں کہ ہم انہیں کچھ انڈور گیمز کچھ ڈیجٹل گیمز پہ تھوڑا سا وقت ادھر دے دیں اس کے علاوہ کیا ہم نئی نسل کو اس پہ فری لانسنگ کی ٹریننگ نہیں دے سکتے کیا اس وقت کو ہم یہ ڈیجٹلائز نہیں کر سکتے کہ مختلف ٹیکنالوجیز مختلف چیزوں کو لرن کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر پہ لگا دیں جس پہ دنیا جہان کی ہر لرننگ کی ہر ایک قسم کے ٹوٹر موجود ہیں جو آپ کو یوٹیوب کے ذریعے ہر چیز سکھا دیتے ہیں آپ اس میں بال سمارنے سے لے کے دنیا کا بہترین کھانا بدانے کا شامل کر لو ایون ایٹامک بم تک کے فارمولے تک یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں اور کیا ہم یہی وقت جو بچے تھوڑے پڑے ہوئے ہیں جو ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ اللہ نے اسلامت دی ہوئے ہیں کیا ہم انہیں یوٹیوب پہ دیکھ کے ہینڈی کرافت جہا چھوٹے چھوٹے پاجرک کی ٹریننگ نہیں دے سکتے وہ پاجرک جو دس زار سے شروع ہو سکتا ہے جو بیس زار سے پچاس زار سے لاکھ رفت سے شروع ہو سکتا ہے اور کہ ہم ہمارے مخیر حضرات انہیں کیش دینے کی بھی جائے انہیں یہ پاجرک شروع کر آ کے نہیں دے سکتے آپ بتائیں اس میں کیا دکت ہے کسی کو کیا پرابلم اس میں ہے جو یہ نہیں ہو سکتا ہے سلام صاحب اس سے بہر میں آپ کی بات کا جواب دوں تو مجھے ایک بات پلیس کلیئر کر دیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے یہ نہیں کر سکتے ہم سے مراد آپ کا معاشرہ ہے حکومت پوری سوسائٹی اور حکومت شامل آس پہ ٹھیک ہے شکریہ جی سلام صاحب اس میں حیران کی زیادہ حصہ پر ہوتی ہے اور میں اس بات اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایڈوکیشن کے بچوں کو نئی چیزیں سکھانے کے یوٹیوب پہ ایڈوکیشن دینے کے کورسے دینے کے ہمیشہ ایڈوکیٹ رہے ہیں صرف اس بیماری کی ورہ سے نہیں ایک تو سبج پہ سبج یہ ہے کہ ہم نے کیا یہ اس قوم کی یہ کیا بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمیں پھر یہی بات اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہم نے بچوں کو سکھائیں لیکن اٹھانی کس ورہ سے پڑ رہی ہے کہ ہم گھر سے بار نہیں نگل سکتے کہ ہمیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے وہی چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے جو بچوں کو بتانی چاہیے سے پہلے کہ اس طرح کی بیماریاں ہیں اور ہمیں اس طرح سوچنا پڑے ہم یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں سوچ سکتے پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ یہ ماشرے میں جو آپ نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو آپ کے جو جو ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ہمارا ماشرے میں فائنانشلی بھی کر سکتے ہیں میں کتنے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی نہیں کہا رہا اور یہ انتہائی جردنات بات ہے یہاں پہ لوگ ڈونیٹ کرتے وقت پی آر بنانے کے لئے پہلے تسویکش وا کے فیس بک پہ پہلے ڈالتے ہیں اس کے بعد رشن کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں بہت ٹھیک آپ نے قیامت کی بات کی یہاں پہ لوگ جو اللہ کے قریب جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کچھ لوگ کو قیامت کا خوف نہیں ہے جو بہت پیاری بات ہے کہ وہ تو آنی ہے ہم مارے امان سچا ہے وہ لوگ بھی تو ہیں جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اس میں ان کو بھی تو قیامت کا خوف نہیں ہے امان سچا نہیں ہے لیکن خوف نہیں ہے وہ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں اپنے دوزر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی سائٹی میں شامل ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں سان صاحب جو اس وقت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں جو پہلی بیماری آئی تھی جیسے سارز آئی تھی اور بھی آئی ہیں اللہ کی طرف انسان جو مسیبت ہوتی ہمیشہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف لیکن یہ بقسمت سے یہ انسان کی آپ سائکولوجی کہہ لیں یا اس کی فطرت کہہ لیں کہ وہ اس کے ٹلنے کے بعد یہ باتیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا تھا اس پہ اس کو نوازہ تھا اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے پھر سے وہیں پہنچ جاتا ہے جو اس سے پہلے کے حالات تھے تو ہمیں کیا یہ باتیں یاد نہیں رکھنی چاہیے کیا یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں ہے کہ ہم اس دوہ یہ باتیں مت بھولیں کہ ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں تاکہ دب یہ اچھے وقت ہوں تب بھی ہم اللہ کو اتنا ہی یاد کریں اسے اتنا ہی مانگیں جتنے برے وقتوں میں ہم نے مانگا تھا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آن لائن کورسیں انسان صاحب اس وقت کافی سارے اور سو آن لائن لسے ہیں آپ کی بات پہ میں جب بتاتا چلو آ آ آئی ٹی کے کافی سارے کورسز اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمپنیز نے بھی انٹرنیشنل ارگنیزیشنز نے جو بارچی خاصی ریبر پیوٹڈڈ ہیں انہوں نے چار چار سو ڈالر کی کورسز اس بیماری کی ورہ سے دس دس ڈالر کی ڈسکاونٹ پہ لگائے ہوئے ہیں آن لائن اس وقت تو اور مہینے کے کورسز اب یہ لوگ پہ ہے جس طرح آپ نے کہ آپ بیٹھ کے رسرچ کریں آپ کس طرح جانا چاہتے ہیں آپ آپ کی ہوبیز کیا ہیں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اگر آپ کمپیوٹر گیمگ میں کوڈنگ چکر میں بھی ہے اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا موقع اس کو اوویل کریں تاکہ جب یہ پرائیسز اور یہ سب کچھ واپس انہوں پر چلا جائے گا آپ نے یہ موقع ہاتھ سے گواہ دینا احسان سب ایک سنہ میں آپ سے بات ہو رہی ہے خوف دور کرنے کی میں یہاں خوف دور کرنے کے لئے کچھ اداد و شمار اور بھی یرنا چاہوں گا ممکن ہے کچھ لوگوں کو صرف تین مہینوں میں تینتیس لاکھ سولہ ہزار سات سو چونسٹھ بندے متعدی بیماریوں سے فوت ہو چکے ہیں تین مہینوں میں تینتیس لاکھ ان تین مہینوں میں فلو سے ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو چوبیس بندے فوت ہو چکے ہیں صرف فلو سے انہی تین مہینوں میں انہی تین مہینوں میں بچوں کی دیتھ کی جو تعداد ہے انیس لاکھ اکیس ہزار ہے جسے بچے فوت ہو جو کہ تین مہینوں میں جو میں بچہ جننے کے دوران فوت ہوئی ان کی تعداد اٹھتر ہزار سات سو کچھ ہے تین مہینوں میں یہ دنیا کے میں فگر دے رہا ہوں ایڈ سے مردنے والوں کی ایڈ سے متاثرین کی تعداد چار کروڑ اکسٹھ لاکھ ہے جو ایسا بیمار ہوئے ہیں جو بیمار ہیں اس وقت بھی جو بیمار ہیں اور ایڈ سے مردنے والوں کی تعداد تین مہینوں میں چار لاکھ انتیس ہزار تین سو تریسٹھ ہے تین مہینوں میں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کینسر سے مردنے والوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ان تین مہینوں میں زور دیکھے کہہ رہا ہوں صرف تین مہینوں میں اس کے بعد آجے آپ نمونیے سے مردنے والوں کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار چھ سو گیارہ ہے سگرٹ سے جو بندے فوت ہوئے ہیں سگرٹ پینے سے ان کی تعداد بارہ لاکھ ستتر ہزار دو سو اٹھائیس ہے صرف سگرٹ پینے والوں کی جو الکوحل پینے والوں کی تعداد ہے شراب پینے والوں کی وہ چھے لاکھ انتالیس زاد تین سو سینتیس ہے یہ شرابیوں کی تعداد ہے اور اس کے ساتھ میرے ایک چھوٹی چی دعا بھی ہے کہ اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ ساری فوت ہو جائے تاکہ شراب کا کلہ کاما ہو سا کس ملک سے اس کے ساتھ جو ایک ایسا جو یہ لوگ ڈپریشن سے مارنا چاہ رہے ہیں میں ان کا بھی بتا دوں خودکشی کرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تیہتر زار نو سو اسی ہے تین مہینوں کی تعداد ہے یہ تین مہینوں کی صرف اب موسیٰ صاحب آپ بھی سوچتے ہیں سنا بھی بتا دے کہ کیا یہ کوئی ایسا کرونا کوئی ایسی بیماری ہے ان تعداد اس تعداد کے مقابلے پہ جس سے پوری قوم کو پوری دنیا کو ڈرار ڈرار کے مار دیا جائیں یا یا میرا بڑا اہم سوال ہے اس پہ آپ دونوں نے بہت گور کرنا ہے کہ خوف کی تجارت ہو رہی ہے یہ خوف بیچا جا رہا ہے خوف کے نام پہ دوائیاں بیچی جا رہی ہیں خوف کے نام پہ میڈیکل ایکوپنٹ میڈیکل انسٹرومنٹس اور میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں بیچی جا رہی ہیں کیا یہ تو نہیں تجارت ہو رہی ہے سنا آپ بتائیں گی جب موسیٰ صاحب بتائیں گے میں آپ کو پہلے بتائیتا ہوں جی موسیٰ صاحب احسان صاحب تجارت قطن یہی ہو رہی ہے جیسے آپ نے سوائب کیا اور آپ کے ادازت شمار اتنے مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ ان میں سے کچھ کا تو مطلب تھوڑا بہت انسان کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد زیادہ ہوگی کم ہوگی یہ سگرٹ سگرٹ کیا آپ نے بات کی بارہ لاکھ آپ نے اشارت کہا اور شراب نوشیز آپ نے چھے لاکھ سے اوپر کچھ کہا ہمارے ہم یہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں جو ٹی وی بیٹھے ہیں ہم جیسے لوگی آپ نے یہ بات چھیڑی کوئی اور یہ بات کیوں نہیں کرتا کوئی اور اس کے بارے میں خوف کیوں نہیں پھلاتا کہ یہ انسان کے لئے کتنی خطرناک ہے یہ تو صحیح بات ہے یہ ماں باب اپنے بچوں کو ملک بار میں سگرٹ کیوں نہیں بند کیا جاتے ملک بار میں شرابیوں کو لیے شراب ہانے کیوں کھولے گئے ہیں کیوں ہوتلوں میں شراب سپلائی ہوتی ہے کیوں ہمارے داڑیوں والے ایک انکر صاحب جو تفسرکار بھی بڑے مشہور ہیں وہ روز کہتے ہیں جی ہمیں شام کا مشروب نہیں مل رہا مجھے اس کی سمجھ جا رہی یہ کیوں کہنے والے ان کے لوگ ان کے موں کیوں نہیں نوچتے تھے اصل تو خوف یہ پھیرا رہے ہیں وہ احسان صاحب میں آپ کو ایک بہت چھوڑی سے مثال دوں گا میں آپ کو پھلیز اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے تو ایک جو آپ نے خوف کی بات کی اور امریکہ میں امریکہ سے ملک میں گن وائلنس آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے میری اس پہ وہاں پہ کافی لوگوں سے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اچھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ گنز بین ہو جانے چاہیے میرے خیال سے پرسنلی گنز بین ہونی چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ میں جو سیکنڈ امنمنٹ کہتے ہیں اس کو وہ تھی گورنمنٹ سے فائٹ کرنے کے لیے فور ریبیلینز وہ اس کو جانے نہیں دیں گے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اس کو جانے دے جائے میرا آرگومنٹ لوگوں سے یہ ہوتا ہے یہ بات ہے دوہزار بارہ کی مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے اس کو میں رسرچ کر کے بتایا تھا کہ انیس سو بارہ یا تیرہ میں انگلینڈ نے گنز بین کر دی تھی اور اس میں اس کے سو سال میں گن وائنس میں ایک سو بارہ ڈیتس ہوئی تھی سو سال میں تو یہ گنز بین کرنے کا فائدہ ہوا کی نہیں اور اسٹریلین ورسٹ میں سکیر تھا جو ایسنگ لیڈ ایٹیز اور نائنیڈیز میں ہوا تھا جب انہوں نے گنز بین کی گن وائنس پر بلیلی وینت ہوئے تو یہ خوف کی تجارت ہے گن لوبی ان کو یہ لاز نہیں چینج کرنے دے گی اس طرح شراب کی لوبی آپ کو یہ لاز نہیں چینج کرنے دے گی آپ کی سگرورٹوں کی لوبی آپ کو یہ لاز نہیں چینج کرنے دے گی کس کس کو روئیں گے اس معاشر میں آپ احسان صاحب جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ ہمیں اس سے نکل سکتے ہیں نکلنا چاہیے لیکن خدا رہا اللہ تعالیٰ پر شکین کریں ان پر بروسہ کریں کہ یہ برا وقت آیا ہوا ہے انشاءاللہ اچھا بھی آئے گا پوزیٹیف سوچیں آپ نے آپ کو بیزی رکھیں جیسے سرہ نے کہا اور اس سے نکلنے کے بعد یہ ضرور جا دیکھیں آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے اپنی گردن میں جھانکے دیکھنا ہے کہ یہ وقت جب آپ کو اپنی لائف پر پاس میں ریفلیکٹ کرنے کے لئے ملا کیونکہ ہر بندہ اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا تو میری زنگی کیسے گزری ہے اس کو بھولیا گا نہیں یہ آپ کی آنے والی زنگی کو انشاءاللہ بہتر بنا سکتی ہے بلکہ بنا سکتی ہے جی سنا آپ کیا کہتے ہیں خوف کے تجارت کے بارے میں اس سے پہلے میں صرف ایک بات جو آپ نے دونیشن کی بات کی تھی اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی کیوں نہیں کہ ہماری عوام کا ایک عجیب سا مائنسیٹ ہے ہم لوگوں کی مدد سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں اپنی نفرت زیادہ امپورٹنس ہماری رکھتی ہے کسی کے لئے بھی ہم آج بھی مجھے ہمیں کل کوئی دونیشن کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں دونیشن کرنا چاہیے جو عمران خان صاحب نے ان کے ہمارے پرائی منسٹر نے کہا ہے کہ دونیشن کریں تاکہ ہم لوگوں کی جن کو روٹی کی ضرورت ہے ہم ان کیوں ہیلپ کر سکیں تو کسی نے کہا کہ وہ دونیشن کرنا چاہیے بعد دونیشن کرنا چاہیے میں نے کہا کہ یہ ایسی طرح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر رہے ہیں اور ہم بہت اچھے حالات میں لیکن ہمارے لوگ یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ لفافہ برینڈ وہ لفافہ لے کے لئے سوال کرتے ہیں حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے دائم فنڈ سپریم کورٹ کے اکاونڈ میں گیا تھا اور ابھی وہی بوجود ہے اور جس وقت جو چاہے اس کا آرڈیٹ کروا سکتے ہیں مجرے سمجھاتی کہ یہ جاہے لوگوں کو کون بٹھا دیتا ہے اور یہ اس قسم کے پروگرام میں انہیں مالکات جانے کیوں دیتے ہیں آپ نے کشکا لفظ کیا میرے خواہد سے وہ آپ ان سے کافی نائس لیگ پہشا رہے ہیں تو تیوہ ہمارے لوگوں میں اس نے اس کے دیتے ہیں ہمیں رائے پارٹی کے ہیں ہمارے پارٹی کے ہیں ہم نظر نہیں فریکنے اور ہمارے گھروں کی دیلیز تک کچھ ایسا ہے آپ نے بیماریوں کا نمبر بتایا سب سے بڑی کنسر ہے جس بہت ساری ایڈز ہیں جب پرگننسی سے کئی گناہ کئی سنکڑوں گناہ سب میند بلید آپ کی فکرتی ہے با ریگلر فلو لیٹرالی گھر کے اندر بند دو چینکیں ایکسٹر آجائیں تو اس پر بھی خوف آجاتا ہے کہ مجھے کرونا تو نہیں کرتا لیٹرالی اور ایک دوسرے سے دور خانسی ہو رہی ہے ابھی بھی ہے کہتے ہیں میں نے کل وہ ویب سائٹ چیک کی کرونا کی کہ یہ علامات ہیں آپ ان پر کلک کریں جو جو آپ کو ہیں تاکہ آپ کا پتہ چلیں آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے تو مجھے کنفرم کرونا تھا صرف دو علامات پر ایک چھینکیں آ رہی تھی مجھے اور ایک خانسی ہو رہی تھی تو مجھے میں کنفرم کرونا پیشنٹ تھی تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ کتی بڑی ڈپریشن ہے جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں لوگ اور جو بہت زیادہ خوف میں ہیں وہ تو اس کو دیکھے واقعی لیٹرالی وہ تو مر جائیں کہ ہم تو اور جس طرح آئیسولیشن میں رکھ کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ مرنے کا سبب ہے کیونکہ آپ کا انوارمنٹ آپ کو بڑا ایفیکٹ کرتا ہے تو دینگی کے وقت پینڈال بکی تھی اور ابھی بھی دوائیاں بکر ہیں آپ نے بلکل کہا صحیح نہ ہیمیں ٹیشو ویپر ختم ہو گئے ہمارکٹس میں نہیں مل رہا مطلب چیزیں بیچنے کا اس سے بہتر موقع ہونا نہیں مل سکتا مستر صاحب کچھ اور بھی تاجر ہیں اور اس سے پانچ بڑے تاجر ہیں اسلے کے ڈیلر ہیں اسے امریکہ روس فرانس جرنی چین ان کا مجموعی حصہ تمام اصلے کی فروخت میں ان پانچوں کا پچتر فیصد ہے اور اس میں انہی سال میں یو ایس کا حصہ تیس پرسنٹ سے بڑھ کر شتیس فیصد ہو چکا اور میڈل اس کی جو امپورٹ ہے اصلے کی وہ ستاسی فیصد بڑھ گئی ہے ان سالوں میں تو یہ اب میڈل اس کو بھی تو خوف بیچا جا رہا ہے نا کہ آپ کی چینشاہیت خطرے میں ہے آپ کی بادشاہت خطرے میں ہے آپ خود خطرے میں ہیں آپ کی زندگی خطرے میں ہیں اور ہمارا اصلہ آپ کو بچا سکتا ہے یہ دنیا جانتی ہے کہ اصلہ کسی کو آج تک بچا نہیں سکا اصلہ مرواز روح سکتا ہے بچا نہیں سکتا تو آپ جب تیئے کہ اس خوف سے جو ہمیں جس سے ڈرائے جا رہا ہے کرونا کے خوف سے اس سے بچنے کا بہترین حل بہترین طریقہ اور اس ٹائم کو جوٹلائز کرنے کے لیے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں زندگر اس سے ٹائم کی جوٹلائزیشن میرے خواہد سے بیس یہی ہے کہ آپ اس کوشش کریں ایسے لوگ ڈھونے جن کی آپ پرسلی کچھ حل کر سکتے ہوں کچھ آپ کے جاننے والے کچھ ایسی کمپین چلائیں جس میں آپ کسی اور کی حل کر سکیں وہ بات آگے پھلیں وہ کسی اور کی حل کر سکیں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت انسانوں دوسرے انسانوں کی حل کرنا ہے ہمارے معاشرے کو پوری دنیا کو سب زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے یہ آپ کو بیزی بھی رکھے گا اور دوسروں کی حل بھی کرے گا ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے سانسا ہم جہاں سے کہ ہم نے بیزی رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ وقت ہمیں بہت سوچنا ہے اس بارے میں کہ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں ہم میں کیا خانیاں ہیں ہم میں کیا چھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ موقع دیتا ہے ہماری تل جانی ہے تل جائے گی انشاءاللہ ہمارے اپنے زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں اس کے بعد کیا سلو کرنے ہیں ہمیں بہتر انسان کیسے بننا ہے دو سم سیلف ریفلیکشن اپنے اندر دیکھیں اپنے آپ کو اور وہ پوزیٹیو آؤٹلوگ آپ جب یہ سورسن شروع کر دیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا میں نے وہ نہیں کیا تھا وہ نیگیٹیو رہتا انسان کو آپ سوچیں آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ایکانوی ہوگی اس سے نکلنا کیسے ہے اس کے لئے پلیننگ شروع کر دیا پلیننگ فر دا فیوچر کہ اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ایک دم تو نہیں لیت سے کہ کرونا کل پرسن اس کی دوائی آجاتی ہے دو تھی مینے میں ختم ہو جاتا ہے ایکانوی تو دو تھی مینے دوبارہ نہیں اُڑ جائے گا نسان صاحب سو لیت سے پلیننگ فر دا فیوچر اس کے بارے میں سوچیں اس کو پوزیٹیو وائیوز دیں آپ یہ ذہن سے یہ نکال دیں کہ کرونا is here forever کیونکہ انشاءاللہ احسان نہیں ہوگا اس کا خاتمہ انشاءاللہ آجانا ہے سو سٹار پلیننگ فر دا فیوچر اور سٹار ٹرائی تو ہلپ بھی دوسروں کی ہلپ پرنا شکر ہے تاکہ آپ بیزی بھی رہ سکے ساتھ ساتھ اچھا نسو صاحب ایک چیز اور بھی ہے اور یہ سناب دے بھی وہ چیز آج خود بھی بھکتی ہے جو پولیس کھڑی ہے سڑکوں پہ ناکے لگا کے وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لے لی ہے عوام سے کس تھی ناکے لگائے ہونا نے نہ تو کوئی گاڑی روک رہے ہیں نہ مورسل روک رہا ہے داکے لگا کے صرف ایک مجمع لگا لیتے ہیں وہاں پہ دیٹ دیٹ دو دو سو گاڑییں کھڑی ہو جاتی ہیں لوگ چکر لگا کے پھر بھی نکل جاتے ہیں کسی اور سڑک سے نکل جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی صرف اس صورت پہ باہر نکلیں جب آپ نے دوائی لینے جانا ہے جانا ہے کھانے کی چیز لینے جانا ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلیں ورنہ یہ چیز واقع نقصان دے ہے اور ہمیں بھی ناظرین ہمیں بھی حکومت سے اس بارے میں تعاون کرنا چاہیے کہ ہم بلا وجہ سڑکوں پہ نہ گھومیں پھریں نہ سوشل ویزٹس کریں نہ اپنے رشدداروں کو یہ سمجھیں کہ وقت مل گیا تو ہم ملاقاتیں کریں نہ انہیں مصیبت میں ڈالیں نہ خود آپ کو مصیبت میں ڈالیں اور جس سے بتایا جاتا ہے بار بار ہاتھ دونا بار بار سینٹائزر یوز کرنا اس پہ کرنے میں کوئی زیادہ خرچ پہ نہیں آتا اور نہ ہی کوئی آپ کو پرابلم ہوتا ہے یہ جب تک کرتے رہیں گے آپ محفوظ ہیں تو اس میں آپ کو کیا دکھت ہے ناظرین اگر یہ کر لیں گے تو آپ بھی محفوظ ہیں اور خوف سے بھی محفوظ ہیں اور حکومت کی مدد بھی کر رہے ہیں اپنے اولاد کی مدد کر رہے ہیں رشتداروں کی مدد کر رہے ہیں دوستوں کی مدد کر رہے ہیں مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ ہماری ان گزارشات پہ عمل کریں گے اور خوف کو اپنے ذہنوں سے اتار کر آپ اس ٹائم کو بہترین طریقے سے جوٹلائز کریں گے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ صناح آپ کا بھی مصفح آپ کا بھی شکریہ صاحب اللہ حافظ 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 موسیقی